ہی گائز پینی برٹ ایک بہت ہی پیارا فالش ڈیکوریٹڈ پلانٹ ہے اور اس پودھے کو لگانا اور اس کی کیر کا نبھی کافی آسان ہے اور دیکھئے اس چھوٹے سے پورٹ میں میں نے ایک کٹنگ لگائی تھی اور اسی سے اس کا جو فالش ہے دیکھئے کافی گھنا ہو گیا ہے تو اس کی ہری بھری پتیوں کے قرن ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو یہاں پہ اس پورٹ میں میں نے اس پودھے کو کب لگایا کیسے لگایا اور کیا اس کی ایکچول کیر ہے چلیے دیکھتے ہیں پینی برٹ کو کٹنگ سے بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تو اس کو سال میں آپ کبھی بھی لگا سکتے ہو لیکن کوشش کریں بہت زیادہ سردی کے ٹائم اس کو نہ لگائیں تو گرمیوں کے دوران برسات کے دوران اس کی بہت فاسٹ گروہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آج ہے مارچ کی 20 تاریخ اور میں نے ایک چھوٹی سی کٹنگ اس چھوٹے سے پورٹ میں لگائی ہے جس میں ہیلڈی گارڈن سول کے ساتھ لگ بک 20% گوبرخاد مکس کی ہے سو گائز لگ بھگ ایک مہینے کے بعد کا اپڈیٹ ہے یہ آج ہے اپریل کی 22 تاریخ اور پودھے کی جو گروہ ہے وہ نظر آنے لگی ہے بس ہمیں اس کی ہلکی نمی جو ہے وہ لگا تار بنائی رکھنی ہے اور پودھے کو جو ہے پارشل لائٹ میں رکھنا ہے تاکہ دیریکشن لائٹ سے جو ہے پودھے برن نہ ہو اس کی پتیاں خراب نہ ہو باقی پودھے کے اچھی گروہ ہوتی رہے گی آج ہے جون کی دس تاریخ اور پودھے کا جو فولیج ہے دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے پودھے نے کافی اچھی گروہ بھی کی ہے بس ہمیں لگا تار اس کی نمی بنائی رکھنی ہوگی سو گائز فائنلی آج ہے اگست کی دس تاریخ اور پودھے کا جو فولیج ہے کافی ہرہ بھرہ ہے دیکھیں اس میں کتنی ساری نئی پتیاں آ چکی ہے تو یہاں پہ پودھے نے بہت اچھی گروہ کی ہے بس ہمیں پودھے کی ہلکی نمی بنائے رکھنی ہے اور اس کو آپ کو پارشلائٹ میں رکھنا ہے تو دیکھئے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پودھے کو آپ کو ایسے پورٹ میں لگانا ہے جس میں ڈرینے چھول نہ ہو تو ایسا نہیں ہے آپ ڈرینے چھول والے پورٹ میں لگا سکتے ہو بس وہاں پہ آپ کو اس کی لگاتار ہلکی نمی بنائے رکھنی ہوگی اس کے علاوہ آپ اس کو پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہو تو اس پودھے کی کیر جو ہے وہ نیچرل ہی بہت آسان ہے بڑی آسانی سے آپ اس کو لگا سکتے ہو تو ابھی ہم کچھ نئے پودھے بھی کٹنگ دوارہ اور لگائیں گے تو سب سے زیادہ اس پودھے کی جو گروہ ہے وہ برسات کے دوران ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور ابھی اس کا جو فولیج ہے وہ بہت ہی گھنا ہو چکا ہے اس پودھے کی پروپوگیشن اور کیر بہت آسان ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تو یہاں پہ ابھی ہم دوارہ پھر سے کچھ پودھے تیار کریں گے تو دیکھیں ہوتا ہے کہہ ہے کہ سپیشلی برسات کے دوران جو اس کا نوڈ ایریا ہوتا ہے اسی سے جو ہے روٹ سسٹم ڈیبلوپ ہوگا اور یہی سے جو ہے ایک چھوٹا سا سپراؤٹ آئے گا تو نئی پتیاں بھی یہی سے آتی ہے اور ان کی جو جڑے ہیں وہ بھی یہی سے پھیلیں گی تو ہمیں جو نوڈ ایریا ہے اس کو نکالنا ہے یہ دیکھیں تو نوڈ ایریا والی کچھ کٹنگ آپ نکال لیجیے اور انہی کو آپ سپریٹ کر کے لگائیے تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے جو ہے پلاسٹک کے کپ ہے میں انہی میں ان کٹنگز کو گروہ کروں گا تو اس میں لگ بھگ میں نے 20% گوبرخاد مکس کی ہے ہالی گارڈن سوائل کے ساتھ تو سال میں صرف ایک بار گوبرخاد مکس کر کے ہی آپ ان کو لگا سکتے ہو اور چاہو تو اگلے سال آپ لیف کمپوسٹ مکس کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے کٹنگ لگا دی ہے تو برسات کے لازت تک ان کا بہت اچھا فولج دیکھنے کو ملے گا سو گائز اس پلانٹ کو لگانا اور اس کی کیر کرنا کافی آسان ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تو اس سیزن آپ بھی کچھ کٹنگ لگائیں اور آپ کی بہت سارے نئے بودھیں تیار ہو جائیں گے تو اکثر میں جو ہے ٹروپیکل پلانٹ سے لگاتا رہتا ہوں اور بھی کافی پلانٹ سے لگاتا رہتا ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے اگر ہم کسی پودے کو خود پروپوگیٹ کریں تو اس پلانٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشن ہو ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں آپ ہمیں سپورٹ جرور کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں دھنیا بات